بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آپ کے ساتھ وہاں پر صورتحال ٹائٹ ہو رہی ہے تو ایسے محول کے اندر ایک ایسا پروگرام کا آ جانا جہاں پر زیادہ سختی نہ ہو تازہ ہوا کا جھوکہ ہے ہمارے لیے جہاں پر ایج لیمٹ نہ ہو فیملی کے ساتھ اینگریشن کی بات ہو تو وجوہات ہوتی ہیں ہر بات کی تو یہ پروگرام بھی وجہ کے ساتھ آیا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے بات کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ پی این پی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کی وجوہات جو ہیں وہ کمیونٹیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے پاس تو لوگ آئیں کیونکہ پورے کے پورے ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی ہے یہ جو ایریا ہے آف کمیونٹیز ہیں دے نیڈ یو تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں وہاں پر جہاں پر آپ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے میں نے کہا میں نے کہا کمپلیکس ہے سٹم صورتحال کینیڈا کی جہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ ویزرٹ ویزاز تو وہ یہاں پر ہمارے لیے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں میں یہاں پر بہت بڑا ریشو دیکھ رہا ہوں جو ویزر لگ رہے ہیں وہیں پر پی این پی اس کے اندر اور ایکسپریس انٹریز کے اندر سختیاں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ پر پابندیاں دیکھ رہا ہوں تو وہیں پر ایسے پروگریرام جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہیں لیکن بارال جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ نو تاری ہو گئی ہے نو اگسٹ ہو گئی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ نو اگسٹ سے لے کر ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لی جائے گا this is full and final نو اگسٹ سے لے کر پندرہ اگسٹ کی رات بارہ بجے تک ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں جتنے بھی ویزاز ہیں جتنی بھی پروسیسنگ ہے ان تمام کے اوپر آزادی پیکج افیکٹ کر گیا ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ آف دے دیا گیا ہے یہ ڈسکاؤنٹ نو اگسٹ سے لے کر پندرہ اگسٹ کو رات بارہ بجے تک ویلڈ ہے اس کے بعد سولہ اگسٹ کو اس کے اوپر بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو لیٹ دیکھی آپ نے بعد دیکھی تو وہ چانس ہے چانس ختم ہو گیا پھر ہم نئی بات کریں گے اور ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جو ہے میں نے آپ سے کہا گیا یہ ہر پروگرام کے اوپر آپ کو ملے گا آزادی پیکج کے نام پہ پاکستان کے نام پہ یہ بیس پرسنٹ ہماری طرف سے آپ کو ملے گا اوکے یہاں پر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں پروگرام کی میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہوں میں گزارش کروں اپنے ٹیم سے کہ وہ پوری سکرین پہ رکھے مجھے نہ دکھائے پوری سکرین پہ رکھے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو مستفید ہوں دیکھ سکیں یہ جی میں آپ کے سامنے سکرین پہ رکھ رہا ہوں جائٹ اس کالڈ البرٹا رورل رینیوال سٹریم ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جی اپلیکیشن پروسیس اور سٹیپ آنے سٹیپ آنے سکرین پہ رہا ہوں پر البرٹا ایڈوانٹیج ایمگریشن پروگرام رورل رینیوال سٹریم ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایکسپلور دس پیج تو یہاں پر آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی یہاں پر آن دس پیج وٹس پیج رورل سسٹم اپڈیٹس بیفوریو پر آپ کو دیکھائیں after you apply decision on your application request for reconsideration resources contact eligibility how to apply after you nominated community designations یہ تمام چیزیں دینی ہیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کتنا ہلک پریں گے یا ہم صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں یا اس کانسلر نے یہ بول دیا یا اس کانسلٹ نے یہ بول دیا یا وہ کانسلر جو ہے وہ اچھی طرح بات نہیں کر گیا یا فلانے پیسے مانگ لیے تو گزارش یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور جو ہم آپ کو دیتا رہا ہوں یہ Alberta.cap available ہے آپ کو صرف زہمت کرنی ہے جو زہمت سے انکاری ہوتا ہے وہ شکایت کرنے کا اکتیار آدمی ہوتا ہے جو شکایت کر رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو آنا ہے اور آپ کو سب سے پہلے AAIP کی update دے دوں to learn about an important update to Alberta Advantage Immigration Program AAIP and it takes 10 intake stream ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے regular system update دے رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ پر دے رہا before you apply you may apply on have one Alberta Advantage Immigration Program AAIP application in process at any time ٹھیک ہے ایک application اپنی لگا سکتے ہیں how to withdraw application تو withdraw کیسے کریں گے اگر پہلے کچھ کیا ہے تو تو وہ آپ کو system یہ دیکھ دیا گیا دیکھ لیجے گا how to apply پہ آتے ہیں read the term and condition AAIP term and conditions یہاں بس تمام دی بھی ہیں اور اس کی جو updates ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں screen کے اوپر نیچے آئی ہے review the eligibility criteria اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے you must have endorsement of candidate letter from designated community if you are an EMPP refugee you must have also referral partner letter you must meet all eligibility requirements تو آپ لوگوں نے اپنی eligibility یا تو خود check کرنی ہے آپ کو system help کر دے گا آپ اپنے تمام eligibility check کر سکتے ہیں otherwise آپ ہمارے office سے بھی اپنی eligibility بھی check کروا سکتے ہیں اور counselling بھی کروا سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ program ہے بھی کہ نہیں میں اس میں جاؤں بھی کہ نہیں تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ program جو ہے یہ کہاں سے free ہے اور کہاں charge ہوگا کیونکہ جو program بھی مکمل free ہوتا ہے اس کی بھی fees ہوتی ہے لیکن وہ کہاں پر fees دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے یہ program خود بیان کرے گا آپ لوگوں نے screen پر دیکھنا ہے complete your application online آپ نے AAIP کی application جو ہے وہ آپ نے online کرنی ہے اور آپ نے اس کے لیے جانا ہے using the AAIP online portal یہاں پر آپ click کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس portal کے اوپر جہاں پر AAIP کی آپ کی portal بن جائے گی اس سے پہلے کہ آپ اس کو بھریں اپنے document کو in order کیجئے اپنی file ہو complete کیجئے آپ نے ساتھ ملے تمام وہ لوگ جو آپ کے FRC میں آتے ہیں ان کی بھی documentation آپ کے پاس ہونی چاہیئے آپ کی وائف کے documentation بچوں کا documentation اور ماں باپ کا documentation کیونکہ آپ married ہیں ان married ہیں وہ تمام documentation آپ نے کھٹے کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ leading passenger ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں ان کی recommendation آپ کے پاس ہونے چاہیئے تو یہاں پر you must have a basic Alberta account آپ کے پاس account ہونے چاہیئے and so on and so forth یہاں پر tips for using aaip portal آپ اس portal کو کیسے استعمال کریں گے یہاں پر aaip portal کا helpful hints ہیں یہاں پر آئیئے اس کی hint لیجئے پہلے سمجھئے اس کے بعد جو ہے always use save next and previous button to move through the application کہ جب بھی آپ کوئی چیز بھر لیں تسلی کر لیں یقین کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ نے save کا button پریس کرنا ہے اس کو بھولنا مت ورنہ کوئی بھی data آپ کا save نہیں ہوگا okay یہاں پر جن چیزوں سے منہ کر رہا ہے وہ مت کرنا do not use the browser navigation arrow on the navigation menu on the left hand side of the portal تو یہاں پر آپ کے پاس بہت چیزیں نظر آرہی ہوں گی تو جو کام کرنے والے ہیں وہ کریے گا اور جن چیزوں سے منہ کر رہا ہے وہ مت کرنا ورنہ application آپ کی نہ submit ہونی ہے نہ ہی اس کو pass ہونا ہے نہ اسے قبول ہونا ہے تو ان کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے to save section you must fill all requirement field and have no error message ٹھیک ہے آپ جب بھر لیں اس بات تسلی کر لیں کہ وہ چیز کا approve ہو گئی ہے اور آپ کے پاس کوئی error کا message نہیں آیا ہے error کا message کہاں آتا ہے وہ بھی تمام چیز آپ کو یہ بتا رہا ہے اور اگر وہ آج ہے پھر کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہ brief کر رہا ہے لیکن آپ کو اے اے آئی پی کی ایک پورٹل پہ جاکے اپنی ایک فائل بنانی ہوگی complete the online application you can save draft application to complete later یعنی کہ آپ کو ایک time دیا جائے گا ضروری نہیں کہ آپ ون بو کے اندر پوری application complete کریں آپ دس دن میں پوری کریں بیس دن میں پوری کریں تیس دن میں پوری کریں آپ اس کو ڈراف میں save کر کے بار بار اپنا کھول کر اس کو بھر سکتے ہیں مگر جو save ہو رہا ہے وہ save ہو رہا ہے دماغ میں رکھئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اگر بڑھتے رہی ہے اور یہ fillable pdf format do not open properly on some mobile devices and web browser if you have a problem opening the form content pdf form technical support آپ ہر ہر computer پہ اور ہر mobile میں یہ جو ان کے جو forms ہوتے ہیں وہ نہیں کھولتے یہ بات فیکٹ ہے کیونکہ ہم نے بھی کئی دفعہ اس کو test کیا ہے تو پھر اس کے کیا ہوتے پھر آپ کو کام کر سکتے ہیں پھر وہ تمام کے تمام جو missing چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی computer میں آجاتی ہیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آنا ہے اور rural renewal stream document checklist کو کھولنا ہے اور اس کی document پورے کرنا ہے کیونکہ document آپ کے پاس ہے اور document checklist انہوں کو دے دیا ہے جسا آپ کہتے ہیں کہ کون کون سے document require ہوں گے اگر میں rural renewal stream میں اپنے آپ کو لاتا ہوں یا لاتی ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر آکے document checklist پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ اس سے اپنی checklist لے لیں میں نے میں کھول دی ہے میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ کھول سکیں یہ safe ہو رہی ہے یہاں پر آپ اس کو safe کر لیجئے یہاں پر ایکنومک mobility pathway pilot EMPP document checklist وہ بھی کھول لی جگہ وہ بھی اپنے بعد safe کر لیجئے اور اس کو پورا کرنا ہے آپ کو very simple everything is simple اس میں کوئی rocket science نہیں ہے میں آپ کو میں نے کبھی بھی نہیں کہا یہ بڑا مشکل کام ہے میں نے کبھی بھی نہیں کہا احتیاط کیجئے گا پڑھئے گا سمجھئے گا اور کیجئے گا مشکل تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے محنت ہے خالی یہاں پر آپ آجائیں employer declaration authorization ڈیوی ہے use of common law partner ڈیپارمنٹ ڈیوی ہے ابھی آپ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وائف کا یا common law partner کا یا جتنے لوگ بھی ہیں اگر ان کا اقباس ڈیٹا موجود ہوگا تو اقباس کا فارم تو ہونا چاہیے نا مدب میرے پاس میری وائف ہے تو میں اس کا spouse کا جو فارم ہے وہ تو بھروں گا نا تو یہ تب ہی بھروں گا جب میرے پاس ڈیٹا ڈیٹا ٹیبل پر رکھا ہوا ہوگا تو یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے finish your online application جب finish کریں گے تو کیا ہوگا pay your application fees آپ کو میں نے کہا کہ یہاں پر البرٹا چارج کرے گا ٹھیک ہے آپ خود نہیں کریں گے تو البرٹا چارج کرے گا اس کی 840 ڈالر fees and application fees of 840 applies to all online application یہ نقابل واپس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کہیں آپ کینیڈا کو لکھ رہے ہوں جیسے ہمیں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ fees واپس ہو جائے گی تو وہ کینیڈا آپ کو واپس واپس نہیں کہے گا دماغ میں رکھیے گا AIPP application fees is non-refundable لکھے دیا انہوں نے ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے مزے لے لی ہے نا وہ مزے لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کی rejection آتی ہے کوئی خرابی آتی ہے کوئی چیز آپ نے چھپائی ہے کوئی فوجری کی ہمارے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں مرضی آپ کی ہے کہ آپ credit or debit card اپنا استعمال کر سکتے ہیں no issue at all ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے آپ کینیڈا کی fees لے لیجئے کوئی بھی fees لے لیجئے visit visit کی fees لے لیجئے لوگ ہم سے بھی pay کرواتے ہیں خود بھی کرتے ہیں after you apply notification application وہ تمام کے تمام آپ کو دی جا رہی ہے اس کے علاوہ update for your information یہ تمام کے تمام لے لینا کیونکہ بہت زیادہ content بہت زیادہ ہے اس لیے time آپ کا بچار ہوں time پہلے ہی بہت نکل چکا ہے آپ کا تو یہ کرتے 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 آپ آئیں گے یہاں پر eligibility complete ہو جائے گی decision of your application آ جائے گا یہ تمام چیز denied application آگے گی پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کو request کیسے کرنی ہے appeal کیسے کرنی ہے وہ تمام چیزیں دی بھی ہیں after you nominated اگر nominated ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے یہاں پر Ruler renewal stream after you nominated اگر nomination کے آپ کو یہاں چیز آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں پر دیا ہوا ہے تمام کی تمام چیزیں آپ کو یہاں لکھ کے دیویں ہیں یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں دا time نہیں دوں گا کیونکہ time is enough اور آپ بولیں گے pin point بات کرو لمحی بات نہ کرو ویڈیو چھوٹی بنایا کرو یہ ویڈیوز جو ہوتی نا اگر میں صحیح بنانے پہل ہوں چھے گھنٹ کی ویڈیو ہے extend your work permit یہاں پر تمام چیزیں دیویں ہیں وہ بھی لے لی جائے گا اس کے بعد آپ نے آنا ہے community اندر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ designated communities کون کون سی ہیں آپ پر تو یہ سکرن بھی دیکھ لی جائے گا یہ وہ communities ہیں جو آپ کو بلا رہی ہیں یہ وہ communities ہیں آپ کو جو مانگ رہی ہیں جس میں city of brooks بھی ہے جس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جتنی بھی ہیں میں نام نہیں پڑھتا ان کا town of hinton یہ جو بھی ہیں آپ اس کو کھول کھول کے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری communities جو ہیں they need you they need you rural they need you ٹھیک ہے community decision یہاں پر community سا آپ کو اٹیکش ہونا ہوتا ہے community integration ہے اچھلی یہ آپ کے ذات کی community میں integration ہے جو ہو رہی ہے because they want you use not allowed use is not allowed یہاں پر جو دیا ہوایا گیا ہے regulated occupation in Alberta industry how to apply یہ تمام چیزیں دیویں ہیں rule and renewable community decision application form وہ دیا ہوایا آپ کو یہ لینا ہے آپ کو یہاں پر تمام کے تمام انہوں نے آپ کو submission of application کے لئے email دے دی ہے کہ کس طرح apply کرنا ہے just read down and apply simple کیا ہے بڑھتے جاؤ apply کرتے جاؤ program eligibility click کرو اپنی eligibility check کرو اور اس کے بعد بڑھتے ہی جاؤ content of the endorsement of candidate editor یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ان کو مانگ رہے ہیں location of employment کیا ہے name of business کیا ہے name of content information application of employer کیا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں آپ کو letter of support ملے گا آپ کو 204C کا یہ آپ نے دکھائی ہوگا میں نے کبھی شاید دکھایا ہو آپ کو تو یہ ملتا ہے آپ کو اور multiple Alberta municipalities البرٹا البرٹا association of immigrant service agencies یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر دی وی ہیں انتہائی آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے after renominate وغیرہ 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 تو یہ تمام چیزیں دی وی ہیں میں اس کو یہاں پر مجبوراً روک رہا ہوں گا کیونکہ time is going very fast ٹھیک ہے نا تو گزارش کیا ہے کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو آنا ہے البرٹا.ca کے اوپر میں اس کو complete کر رہا ہوں البرٹا.ca کے اوپر آکر آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حمد کیجئے اور یا تو ہمارے حوالے کر دیجئے یا تو حمد کیجئے اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے پہلے ڈاکومنٹ کو آرڈر میں کیجئے فائل کریٹ کیجئے ٹیبل پر رکھیئے ٹھیک ہے f r c m r c اپنی ٹھیک ہے تمام چیزیں اور یہ تسلیح کر لیجئے کہ آپ medically fit ہیں یہ تسلیح کر لیں کہ آپ نے بینک کے ساتھ اس کے بعد اپنے فائلنگ کلیٹ کمپلیٹ کیجئے f r c کو سامنے رکھ کے تمام سپاؤس کا تمام لیگل پارٹنرز کا اس کو ڈیٹا بنائیے اور اس کے بعد آپ نے انپورٹ دینی ہے ٹھیک ہے یہ انپورٹ دیتے رہی ہے یہ انپورٹ دیتے رہی ہے میں اس کے اوپر سیریل بنا سکتا ہوں پوری کی پوری لیکن یہ بورنگ ہو جائے گی تو اس سے اچھا ہے کہ جو لوگ سیریس ہیں اب یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر بیس ہزار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیس ہزار میں میں مان لیتا ہوں کہ بیس لوگ سیریس ہوں گے باقی نہیں ہوں گے باقی نہیں کرنا چاہیں گے یا ان سے ہوئی کا نہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگ مزاق بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مہارے لیے بنا کے دے دیں اگر اپروف ہوگا تو آپ کو پھر پیمنٹ کر دیں گے تو وہ تمام چیزیں بیکار باتیں ہوتی ہیں اس کا ہم ریپلائی بھی نہیں کرتے تو جو لوگ سیریس ہیں اگر بیس لوگ بھی اس ویڈیو سے بیس لوگوں نے بھی اگر یہاں پر اپنا کام اچیف کر لیا تو پیسو در نہیں مل رہے آپ سے مگر میں کہوں گا کہ میری محنت وصول ہو جائے گی ٹھیک ہے نا آپ کامیاب ہو جائیں گے میری محنت وصول ہو جائے گی لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس رڑک پر کھڑو گے میں کو سمجھانی باؤں گا یہ آپ کو سکرین کھولنی ہی پڑے گی سکرین کھولیے جو جملہ سمجھ میں نہ آئے اس کو کوپی کیجئے مان لیجئے ایک سنٹینس آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کوپی کیجئے اس کو لے کے جائیے گوگل کے اندر ٹرانسلیٹ انگلیش ٹو اردو کر دیجئے وہ جملہ آپ اردو میں پڑھ لیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ٹھیک ہے نا انگلیش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تو ایکسکیوز کوئی نہیں ہے یہ تو انگلیش میں ہے جو سنٹینس سمجھ میں نہ آئے اس کو بار بار لے کے جاؤ گوگل کو بولو مجھے اردو میں کر کے دے وہ آپ کو کر کے دے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے سار کا سارا سکرپٹ ہی مجھے اردو میں چاہیئے ٹھیک ہے نا طریقے سے تو چیٹ جی بیٹی کو بول دو بولو بھائی یہ پورا پورا سکرپٹ ہے میں کو دے رہا ہوں اس کو اردو میں کر دو اردو میں کرنے کے بعد اس کو پرنٹ آؤٹ نکالو اردو پڑھنے شروع کر دو کیا مسئلہ ہے بہانہ نہیں ہے بہانہ نہیں کرنے دوں گا ہمیں آپ کو ٹھیک ہے نا بہانہ کچھ چلے گا نہیں یہاں پر آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ نے پوری محنت کرنی ہے کام کرنی ہے اس کے پر برکنگ کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے یا پھر آپ نے ہمارا آفیس راپتہ کر لینا ہے دو ہی طریقے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ